آج میں آپ کے لئے لے کریں ہوں بہت ہی مزے کی وائٹ ساوس پاسٹا ریسیپی اس کو آپ بہت ایزی طریقے میں گھر میں ویڈاو چیز بنا سکتے ہیں ریسیپی جاننے کے لئے اس ولوگ کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر ولوگ اچھا لگے تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کرئے گا جی تو میں ہوں آپ کی اپنی کنزہ تو چلدی سے ہم ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہوں گی کہ جو جو لوگ بھی میری ریسیپیس کو ٹرائے کرتے ہیں وہ کمنٹ میں لازمی بتایا کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور مجھے بھی اچھا لگے کہ آپ لوگ میری بنائی ہوئی ریسیپیس کو ٹرائے کرتے ہیں اوکی جی تو سب سے پہلے ہم نے یہاں بے کھولے بوں والا برطن لے لینا ہے اس میں ڈال لینا ہے دو چمش بڑے بھر کے نمک کے اور ہم نے یہاں پہ بوائل کر لینا ہے کوئی بھی اپنی پسند کا پاس تھا میں نورمال میکرونی لے کے اس کو بوائل کروں گی کیونکہ مجھے چوٹی والی میکرونی پسند ہے تو میں نے اسی لیے نورمال میکرونی لی ہے جب یہ تھوڑا سا ہمارا پانی بوائل کو آجے گا تو ہم نے اس میں ڈال دی ہے اپنی میکرونی تاکہ وہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے جب یہ بوائل ہو رہی ہے تو میں باقی چیزوں کی پریپریشن کر لیتی ہوں اب چلتے ہیں جی ہم چکن میری نیشن کی طرف تو ہم نے چکن میری نیشن کرنے کے لیے چکن لیا ہے بون لیس اس کو میں نے سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے سالٹ ہیا ہے سرک کالی میرز لی ہے اگر آپ کے پاس پیپریکا نہیں ہے اور ساتھ ہی ہم نے لیا اوریگانو اور اب ہم ان تینوں چیزوں کو مسالوں کے سمیت اچھی طرح ایک بڑا کھولے موالا برطن اور اس میں ہم ان کو مکس کر لیں گے چکن پیلے ڈالیں گے پھر ہم ڈالیں گے کالی میرز پھر ہم ڈالیں گے سرک میرز اور ساتھ ہی جو ہم نے اوریگانو رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے یوں مکس کر لیں گے میں نے ہاتھ واش کیے ہوئے تھے تو ہاتھ واش کر لیجے گا اس کے بعد بھی ہاتھوں سے نا اچھا سا مکس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے ایک فرانک پین لے لیں یا کڑاہی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ لے لیں اس میں آئل ڈال لیں اسکیوز می اور اس کے بعد اس میں آپ ڈال لیں ایک ادر چھوٹا پیاز اور ایک چمچ ادر کلسن کا پیسٹ اور اس کو ہلکا سا سوٹے کر لینا ہے سوٹے کر لینے کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کر لیں گے میں آپ کو کلر دکھاؤں گی اس کلر تک آپ نے اس کو پکانا ہے اتنا بھی آپ نے اس کو براؤن نہیں کرنا کہ یہ وہ بلکل ہارڈیو والا براؤن ہو جائے اور اتنا کچھا بھی نہیں رہنا چاہیے کہ یہ بلکل کچھا کچھا سا ہو ٹھیک ہے تو جب یہ اچھا سا لائٹ سا کلر دینے لگ جائے گا اور بلکل مکس ہو جائے گا یہ جیسے کہ اب ہو چکا ہے تو ہم اس میں اپنا جو چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا اس کو ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے ایسے کرنے سے ایک تو جو چکن کے فلیورز ہیں وہ بہت اچھے سے آ جائیں گے وہ اس کے اندر چلے جائیں گے بلکل چکن کے اندر ٹھیک ہے جی اب میں نے یہاں پہ اپنا چکن ڈال لیا ہے اور اب اس کو میں ففٹین منٹ آرموست بارہ سے پندرہ منٹ تک میں اس کو جو ہے وہ پکاؤں گی اور جب ہمارا چکن نیر ٹو کوک ہوگا مطب بلکل ہی کوک ہوگیا ہوگا فرائے ہوگیا ہوگا تو پھر اس میں ہم ڈال دیں گے ویجیز آپ اس میں کوئی سی بھی ویجیز لے سکتے ہیں شملا مرچ میں لوں گی یہاں پہ آپ اس میں سویٹ کونز بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے جس شملا مرچ لی ہے دیکھیں چکن پک گیا ہے اب اس میں میں نے شملا مرچ ایڈ کر لی ہے اس کو بھی تھوڑ دیر ساٹے کریں گے اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس کے بعد بلکل دو گھونک پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے تاکہ شملا مرچ کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اگر چکن میں بھی کوئی ذرا سا کچھاپن رہ گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں اس پوائنٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے کہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے شملا مرچ کا اور پھر وہاں پہ ہم نے اس میں پانی آئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل دو گھون پانی آئٹ کریں گے تاکہ وہ تھوڑا سا نا کچھا کچھا سا جو ہوتا ہے وہ چیز نہ رہے ٹھیک ہے جب اس کو ڈھکن رکھ دیں گے اس کے اوپر اور جب یہ گل جائے گا تو اس کے بعد ہم اس پین میں سے چکن اور شملا مرچ کو نکال لیں گے اور آئل کو اس کے بیچ میں رہنے دیں گے پاستہ بنانے کی بہت ساری ریسیپیز ہوتی ہیں لیکن میں اس طریقے سے بناتا ہوں ایک تو ایزی بھی بنتا ہے کوئک بھی بنتا ہے اور گھر میں مہمان بھی آئے ہوں تو سپائسی سپائسی سا مزا کرتا ہے تو اب میں یہاں پہ چکن نکال لوں گی آئل کو اچھی طرح سے اس میں سے آپ نے چھان لینا ہے پھر نکالنا ہے کیونکہ آئل ہمیں ضرورت ہے اور ہم اس پاستے کو ایک ہی پین میں بنا رہے ہیں بار بار برطن چینج نہیں کرے صرف ایک ہم نے چینج جو کیا تھا جس میں ہم نے بوائل کیا ہے میکرونی کو اس کے علاوہ جو آئل بچ کیا ہے اس ہی میں ہم بنائیں گے کیونکہ اس میں میں بٹر بھی یوز نہیں کری اور اس میں میں چیز بھی یوز نہیں کری اور اس کے بغیر اتنا اچھا بنے گا نا اب یہ دیکھیں آئل ہے آئل کے اندر میں نے دو چمچ میدہ ڈال دیا ہے اور میدے کو میں نے اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر لمپس نہ آئیں ٹھیک ہے جی بالکل اچھے سے آپ نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں کلر اس کا اب اس میں دودھ ساتھ ساتھ مکس کر کے چمچ ہلانا ہے کیونکہ اگر آپ ساتھ ساتھ چمچ نہیں ہلائیں گے تو اس کے اندر وہ گھٹلیاں سی لمپس بن جائیں گے جو کہ اچھے نہیں ہوتے اور میں اس کو مکس کر دی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے تاکہ میرے جو میدہ ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں ملٹ ہو جائے جب یہ اچھا کریمی سا ٹیکسچر بن جائے گا اور دودھ تھوڑا گڑا ہونے لگے گا تب ہم اس پوائنٹ پہ اپنا ایک اور انگریڈینٹ ڈائٹ کریں گے وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی ابھی فی الحال میں اس کو اچھے سے مکس کر دی تاکہ اس کے لمپس جو ہیں وہ پروپرلی ختم ہو جائیں تو یہ آپ دیکھیں بلکل ہلکا چمچ لگانا ہے اور دو کپ آلموسٹ اس میں میں نے دودھ ڈالے دو کپ یا دو بالز ہوتے نا وہ والے ٹیک ہے جی اب اس پوائنٹ پہ دیکھیں دودھ تھوڑا تھوڑا میرا گڑا ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ میں اس میں ایڈ کروں گی جو کریم ہوتی ہے ہماری ٹیک ہے جی یہ میں آپ کو کنسسٹنسی دکھا رہی ہوں یہ کنسسٹنسی اس طرح ہونی چاہیے اور دیکھ لیں گر اگر پیچھ میں کوئی بھی لمپس ہے تو اس کو بھی آپ ختم کر لیں ٹیک ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے ایک کپ اس میں ملک پیک کریم ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس گھر کی بلائی بنی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں نے ملک پیک کریم لی ہے اور اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ دیکھئے کہ اتنا اچھا گاڑا ہوگا اتنا اچھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ دیکھئے جی اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ شملہ میرچ اور چکن جو ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ایڈ کر لیں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کو پکا رہے تاکہ جو کریم ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ میرا دل کر رہا تھا نا میں اس کو ایسے ہی کھا جاؤ پی جاؤ تو خیر خوشبوئے بھی بہت اچھی آ رہی تھی تو اب جو میں نے میرینیٹ کر کے جو کیا تھا چکن وہ میں سارا اس میں مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو عدد ثابت سرک مرچ جو ہوتی ہے وہ اس کو پیس لیں گے یا اگر آپ کے پاس بسیوی جو لال مرچ ہوتی ہے نا دھڑا مرچ اس کو کہتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں صرف دو اس کو ڈال دیں دو جو اس کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ ایک چمچ لیا ہے کالی مرچ کا دوبارہ سے پھر یہاں پہ جی میں لوں گی پل کل تھوڑا سا اوریگانو ہاف چمچ کرنے جو ٹی سپون ہوتی ہے وہ اور اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی نمک آل ریڈی تھا ہماری ہر چیز میں تو نمک ہم نے ایڈ نہیں کیا پھر بھی آپ اس پوائنٹ پہ نمک چیک کر لیجئے گا اگر آپ لوگوں کو کم لگے تو آپ نمک آل ریڈ کر سکتے ہیں یہ آل ریڈی بہت سپائسی ہے کیونکہ سپائسی اس میں ہم نے اچھے غازے یوز کی ہیں اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے اپنی میکرونی بوائل کیوئی تھی وہ ہم آل ریڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور دیکھیں کتنی کریمی اور کتنی جوسی ہماری جو ہے وائٹ ساوس پاستا ہمارا ریڈی ہوا ہے الفریڈو پاستا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بٹ آپ صرف کنسسٹینسی دیکھیں اور اس کی تکنس دیکھیں ویڈاوٹ چیز ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں چیز آپ نے یوز کی بھی ہے ریسیپی کو ٹرائے ضرور کریے گا اگر ریسیپی آپ کو ہماری اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیے گا اور جو لوگ میری ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتے ہیں thank you for watching bye bye